ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم زولوجی ملر ہرلے فائیو اڈیشن کے چپٹر نمبر ٹین میں فائلم پلیٹی ہلمنتس کی کلاس مونو جینی اور ٹریما ٹوڈا کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے اس فائلم کی کلاس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں جس کا نام کلاسٹر بھی لے ریا تھا اور اس سے پہلے ہم اس چپٹر سے پہلے چپٹر نمبر ایٹ اور چپٹر نمبر نائن کی جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں تو اس سے مزید لیکچز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو آن لائن دیکھ کر ہمیں سپورٹ کریے تو سٹوڈنٹس ہم آج کے اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے دو کلاسز کو کلاس مونو جینیہ ہے اور کلاس ٹریما ٹوڈا ہے تو سب سے پہلے ہم سٹوڈنٹس کلاس کو ڈسکس جس کو کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے کلاس مونو جینیہ تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلاس کو مونو جینیہ کیوں کہتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے تو سٹوڈنٹس ہمیں بتاتا ہے کہ اس کلاس کو ہم کلاس مونو جینیہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ اس کلاس کے جتنے بھی میمبرز ہیں وہ اپنی لائف میں آن لی ون ٹائم اپنی جنریشن پروڈیوز کرتے ہیں تو سوڈیٹس سوئی اس کلاس کا نام کلاس مونو جینیہ رکھا گیا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس وہ یہی کہتا ہے کہ لائف سائیکل کنزیسٹ آف آن لی ون جنریشن اور جو ہر ایگ ہوتا ہے وہ آگے ایک انڈیویجول میں ڈیویلپ ہوتا ہے اور یہ آن لی ون ٹائم پراسس ہوتا ہے جس طرح ہی یومن کے اندر ریپیٹیڈلی ہم جو مطلب پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بار بار بچے پروڈیوز کر سکتے ہیں تو یہ والا پراسس ان کے اندر نہیں ہے یہ آن لی ون ٹائم اپنے جنریشن پروڈیوز کر سکتے ہیں دوسری دفعہ یہ نہیں کر سکتے سوڈیٹس سوئی اس کلاس کا نام کلاس مونو جینیہ رکھا گیا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اس کلاس کے کون کون سے کریکٹرز ہیں تو سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ اس کے جتنے بھی میمبرز ہیں وہ ایکسٹرنل پیراسائٹس ہیں تو سٹوڈنٹس ہمیں پتا ہے پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں یہ ایسے آرگینزمز ہوتے ہیں جو جانداروں سے خوراک حاصل کرتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ایسے جاندار جن سے خوراک حاصل کی جا رہی ہوتی ہے اسے ہم ہوسٹ کہتے ہیں اور ان کی ریلیشنشپ کو پیراسائٹیزم کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے پیراسائٹس ہیں جو میرین انوائرمنٹ میں رہنے والی اور ساتھ میں فریش وارٹر انوائرمنٹ میں رہنے والی فیشز کے اوپر ہی اپنا لائف سائیکل گزارتے ہیں یا وہاں پر رہتے ہیں یا وہاں سے خوراک حاصل کرتے ہیں یا ان کے اوپر ایسے پیراسائٹ رہتے ہیں اب سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ یہ میرین اور فریش وارٹر فیشز کے تو پیراسائٹس ہیں لیکن یہ وہاں سے اپنی فیڈنگ کیسے کرتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ میرین اور فریش وارٹر فیشز میں سے یہ والے مونو جینینز کیسے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ یہ جو مونو جینیا کے ممبرز ہیں اٹیچ ہو جاتے ہیں فیشز کے گلز کے ساتھ اور سٹوڈنٹس ہمیں پتا ہے کہ گلز ایسی سٹرکچرز ہیں فیشز کے اندر جہاں سے رسپائریشن ہوتی ہے جہاں سے گیسز کا ایکسچینج ہوتا ہے اور وہ بہت تھن لیئرز ہوتی ہیں اپی تھیلی لیئرز ہوتی ہیں جہاں سے جو بلڈ ہوتا ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے وہاں سے گیسز کا ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے تو یہ وہاں جا کر اپنے آپ کو اٹیچ کرواتے ہیں اور جو گلز میں موجود میوکس ہوتا ہے یہ وہاں پر جو بلڈ ہوتا ہے یہ اس کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو چونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ایکسٹرنل پیراسائٹس ہیں تو یہ گلز سے ہی اپنی خوراک حاصل کرتے رہتے ہیں اور وہاں پر جو فش ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں گلز کے ساتھ اور یہ جو گلز کے جو فیلمنٹ ہیں ان کے ساتھ اور وہاں سے یہ میوکس اور بلڈ کو کیا کرتے ہیں خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اب سٹوڈنٹ بات یہ ہے کہ یہ فشز کے گلز کے ساتھ یہ گلز کے جو فیلمنٹ ہیں وہاں پر اٹیچ تو ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے یہ فشز کے جو گلز فیلمنٹ ہیں وہاں پر اپنے آپ کو اٹیچ کرواتے ہیں تو سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ ہم مثال کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یہ ان کا انٹیریر ریجن ہے جہاں پر ان کا ماؤت ہوتا ہے اور ان کا جو اپوزٹ ٹو ماؤت ریجن ہوتا ہے یہ ان کا پوسٹیریر ریجن ہے تو یہ ان کا پوسٹیریر ریجن ہے یہاں پر یہ ایک براد اٹیچمنٹ پورشن ہوتا ہے ان کا یہاں پر دیکھیں یہ کافی براد ایریہ ہے اور یہ ان کا اٹیچمنٹ ایریہ ہے جس کے ذریعے سے یہ اپنا جو ہوسٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں تو یہ والا جو اٹیچمنٹ ایریہ ہے ان مونوجینینز کا تو اس کو ہم کہتے ہیں اوپس تھپٹر اوپس تھپٹر تو یہ اوپس تھپٹر کو استعمال کرتے ہیں اور اس اوپس تھپٹر کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہوسٹ کے ساتھ اٹیچ کرواتے ہیں تو اس لئے سٹوڈنٹس اس نے کہا ہے کہ ان کا جو لارج ہوتا ہے اور پوسٹیریر سائیڈ پر اٹیچمنٹ آرگن ہوتا ہے ان کے اندر اور اس آرگن کو ہم کیا کہتے ہیں اوپس تھپٹر کہتے ہیں اور یہ اوپس تھپٹر ان کو ہوسٹ کے ساتھ اٹیچ کروانے کے لئے ہلفل ہوتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس اگر ہم ان کی ایگز کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ جو ان کے ایگز ہوتے ہیں ون اور مور سٹیکی تھریڈز ہوتے ہیں ان کے پاس اور ان کے ایگ بھی کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو ہوسٹ کے ساتھ یا فیشز کے جو گلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کروا لیتے ہیں اب دیکھئے کیسے ہیں سٹوڈنٹس ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس گل کا کوئی فیلمنٹ ہے جس کے ساتھ پہلے تو ہم نے اس پورے انیمل کی بات کی کہ یہ اپنے آپ کو گل فیلمنٹ کے ساتھ کیسے اٹیچ کروایا گا تو ہم نے کہا کہ ان کے پاس اپس ٹیپٹر ہوتا ہے پسٹیریئر اینڈ کے اوپر جس کے ذریعے سے یہ اپنے آپ کو گل فیلمنٹ کے ساتھ اٹیچ کرواتے ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے جو انڈے ہوتے ہیں ان کے جو ایگز ہوتے ہیں وہ بھی فیشز کے گلز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو فشز کے گل کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے ایگز کون کون سی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ وہ کہتا ہے کہ ان کا جو ایگ ہوتا ہے اس کی تھریڈ لائک سیٹرکچرز ہوتی ہیں سم ٹائم ایک ہوتی ہے سم ٹائم مور دن ون ہوتی ہیں تو یہ سٹیکی تھریڈز ہوتے ہیں ایگ کے پاس تو ایگ ان سٹیکی تھریڈز کو استعمال کرتے ہوئے جو گل کے فیلمنٹ ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد یہی اس نے کہا سٹوڈنٹس کے ان کے جو ایگز ہوتے ہیں ان کے ون اور مور سٹیکی تھریڈز ہوتے ہیں دھاگہ نموہ ساختے ہوتے ہیں ان کو فش کے جو گلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ ایگز جائیں وہ اٹیچ کروا لیتے ہیں اور یہ جو فشز کے گلز ہوتے ہیں وہاں پر اٹیچ کرواتے ہیں اس کے بعد جو ایگ ہوتا ہے وہ لاروہ کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے اور جو لاروہ ہوتا ہے وہ آگے اپنی فارمز میں سے ہوتا ہے لاروہ آگے اڈلٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ جو ایگز ہوں گے وہ فیشز کی گلز کے ساتھ رہیں گے اور وہاں پر لاروہ ڈیویلپ ہوگا اور ان کا جو لاروہ ہوتا ہے اس لاروہ کو ہم کہتے ہیں انکو مائرہ سیڈیا لاروہ تو سٹوڈنٹس ہوتا ایسے ہے کہ ان کا جو ایگ ہے مطلب پہلے تو ہم نے بات کی ہے کہ جو پورا اینیمل ہے اس کی پوسٹیریئر اینڈ کے اوپر ایک براد پورشن ہوتا ہے جس کو ہم اپس تھپٹر کہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو فیش کے گلز کے ساتھ اٹیج کرواتا ہے لیکن اب ہم پڑھنے لگے ہیں کہ ان کے جو ایگز ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی دو دھاگے کی طرح ساختیں ہوتی ہیں ان کو ہم تھریڈز کہتے ہیں تو کچھ ایگز میں ایک تھریڈ ہوتا ہے کچھ میں دو تھریڈ ہوتے ہیں تو وہ جو ایگگ ہوتا ہے ان انیمل کا وہ بھی فیش کے جو گلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیج کرواتا ہے تو چونکہ وہ ایگ فرٹیلائز ہوتا ہے اس میں سے زائیگوٹ بنتا ہے زائیگوٹ بننے کے بعد اس میں سے لاروہ نکلتا ہے اور اس لاروے کو ہم کہتے ہیں انکو مارسیڈیم لاروہ یہ انکو مارسیڈیم لاروہ ہم کس میں ڈسکس کر رہے ہیں کلاس مونو جینیا کے ممبرز میں اس کے بعد سٹوئرنٹس کہتا ہے کہ وہ جو لاروہ ہوتا ہے اس میں پھر سے کیا ہوتا ہے اپس تھپٹر یعنی کہ براڈ اٹیچمنٹ پوائنٹ جہاں وہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور اس اٹیچمنٹ کے ذریعے سے وہ کیا کرتے ہیں کسی اور فش کے ساتھ جا کر اٹیچ ہوتا ہے وہاں سے یہ گروہ کرتا کرتا ایک نیو انڈیویجول یعنی کہ مونو جینیا کے ایک اڈلٹ ممبر بنا دیتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کلاس ٹریما ٹوڈا کو یہ دوسری تیسری کلاس ہے ہمارے پاس پہلی ہم نے کلاس ٹربل ایریا پڑی تھی دوسری کلاس ہی ابھی ہم نے کلاس مونو جینیا ڈسکس کی ہے تو اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کلاس ٹریما ٹوڈا کو تو سٹوڈنٹس یاد رکھئے یہ کافی لیندھی کلاس ہے اس کے جنرل کریکٹریسٹیکس ہم یہاں پر پڑھنے لگے ہیں اور اس کی جو سب کلاس ہے ہم نیکس لیکچرز میں ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ کلاس ٹریما ٹوڈا کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان میں ٹوٹلی طور پر ایٹ تھاؤزنڈ سپیشیز ہیں یعنی کہ کلاس ٹریما ٹوڈ جو ہے وہ آٹھ ہزار سپیشیز پر مشتمل ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کے جتنے بھی ممبرز ہیں ہم ان کو فلوکس کہتے ہیں اس کے بعد اگر ہم ان کی بات کریں تو دو قسم کے ارگنزہ میں ایک ان کے اندر ایڈالٹ پائے جاتے ہیں دوسرے ان کے اندر ایمیچیور پائے جاتے ہیں تو اب ان دونوں کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ایڈالٹس ہیں ان کا لائف سٹائل کہتا ہے وہ کہتا ہے کیسا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو ایڈالٹس ہوتے ہیں یہ پیرا سائٹس ہوتے ہیں ورٹی بریٹ کے جبکہ ان کے جو امیچور ہیں مطلب جو ایڈلٹ نہیں ہیں ان کے اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے لیو کرتے ہیں ان ورٹی بریٹس میں اور ورٹی بریٹس میں اور ساتھ میں کچھ پلانٹس کے اندر بھی رہتے ہیں تو بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے کہ کلاس ٹیم اور ٹوٹس کے ممبر آٹھ ہزار سپیشیز ٹوٹل ہیں ان کے ممبر کو فلو کہتے ہیں ان کے جو ایڈلٹ ہوتے ہیں وہ آنلی ورٹی بریٹس میں رہتے ہیں اور ان کے جو امیچور ہوتے ہیں مطلب جو لائرول فارم میں ہوتے ہیں ان کے اگر ہم بات کریں تو وہ ان ورٹی بریٹس میں بھی رہتے ہیں وہ ورٹی بریٹس میں بھی رہتے ہیں اور وہ کچھ پلانٹس کے اندر بھی رہتے ہیں تو وہ کیسے رہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ امیچور کے باہر ایک اوپر سے کورنگ ہوتی ہے تو وہ جو کورنگ ہوتی ہے کورنگ ہونے کی وجہ سے جو ان کے اندر جو آرگنزم ہوتا ہے اسے ہم انسیسٹیڈ آرگنیزم کہتے ہیں تو وہ انسیسٹیڈ آرگنیزم انورٹی بریٹس میں بھی رہتا ہے وہ انسیسٹیڈ آرگنیزم انورٹی بریٹس میں بھی رہتا ہے یعنی کہ ورٹی بریٹ انورٹی بریٹ دونوں میں رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پلانٹس کے اندر بھی رہتا ہے تو یہ ہم نے ان کا ہیبیٹیٹ پڑھ لیا تو سٹوئرٹس اب ہم ان کی شیپ دیکھتے ہیں کیسی ہوتی اور ان کا سائز دیکھتے ہیں وہ کتنا ہوتا ہے یعنی کہ کلاس ٹریمہ ٹوڑ کے ممبر کی شیپ کیسی ہوتی ہے اور ان کا سائز کتنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ فلیٹ ہوتے ہیں اوول ہوتے ہیں مطلب انڈے کی طرح ہوتے ہیں یا سم ٹائم یہ ایلانگیٹڈ مین لانگ بارڈی بھی ہوتی ہے ان کی اس کے بعد سٹوینٹس اگر ہم ان کے سائز کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ ون ملی میٹر سے لے کر چھ سینٹی میٹر تک ان کی جو لیندھ ہے یا ان کا جو سائز ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے بعد سٹوینٹس ہم ان کے ڈائیجیسٹیو ٹریک کی بات کرتے ہیں یہ سمجھنے والی بات ہے یہ تو کامن سی چیزیں تھیں جسٹ ایک بار بتانے سے آپ لوگوں کو سمجھا جاتی ہیں اس کا ڈائیجیسٹیو ٹریک سمجھنا ہے تو وہ کہتا ہے سٹوینٹس کہ ان کا جو ڈائیجیسٹیو ٹریک ہے وہ ماؤت سے سٹارٹ ہوتا ہے ماؤت کے بعد ان کے اندر فیرنگس ہوتی ہے اور وہ جو فیرنگس ہوتی ہے وہ پمپنگ ہوتی ہے جس طرح سے ہم ماؤت میں خوراک لے کر خوراک کو آگے ڈائیجیسٹیو ٹریک سسٹم میں پوش کرتے ہیں تو ان کی بھی جو فیرنگس ہے وہ ماؤت سے خوراک لے کر آگے فیرنگس جائے وہ آگے ڈائیجیسٹیو ٹریک سسٹم اس کو پوش کر دی ہے تو چونکہ وہ پوش کیوں کرتی ہے چونکہ اس میں مسلز ہوتے ہیں سو ڈائیجیسٹیو ٹریک ہے کنزیسٹ آف ماؤت اینڈ مسکولر فیرنگس یعنی کہ ماؤت کے بعد ان کی فیرنگس ہوتی ہے جو خوراک کو پوش کرتی ہے اور وہ کیسے پوش کرتی ہے دیو ٹو پریزنس آف مسلز تو ہم نے کہا کہ ان کا ماؤت ہوتا ہے مسکولر فیرنگس ہوتی ہے آگے ہم بات کرنے لگے ہیں کہ ان کا جو ڈائیجیسٹیو ٹریک ہے اس ہیک لائک نہیں ہے فیرنگس کے بعد کچھ سپیشیز کے اندر یہ دو سے زیادہ پورشن میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے برانچس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے کچھ سپیشیز کے اندر یہ آنلی ٹو برانچس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو وہ ہر جو برانچ ہوتی ہے دیجیسٹیو سسٹم کی اسے ہم سیکہ کہتے ہیں اب دیکھیں گا کیسے ہم کہتے ہیں سٹوڈنٹس فار ایزمپل کہ یہ ہمارے پاس کوئی اینیمل ہے اور اس اینیمل میں یہاں پر اس کا یہ ماؤت ہے یہاں پر ان کی فیرنگس ہے اور فیرنگس کے بعد یہاں پر ان کا دیجیسٹیو سسٹم ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ یہاں پر دیکھیں ایکسٹینشنز موجود ہیں یہ بالکل راؤنڈ دیجیسٹیو سسٹم نہیں ہے بلکہ اس کی یہ ایک ایکسٹینشن ہے یہ باہر کی طرف ہے یہ بھی لوب لائک سٹرکچرز ہیں تو یہ ایکچول میں برانچس ہیں تو ان میں سے جو ہر برانچ ہوگی اسے ہم سیکم کہیں گے تو وہ کہتا ہے کہ ان کا جو دیجیسٹیو ٹریک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیوائیڈ ہوتا ہے انٹو ٹو بلائنڈ اینڈنگز اور ہر بلائنڈ اینڈ کو ہم کیا کہتے ہیں سیکم کہتے ہیں اور کچھ سپیشیز میں دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد سٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ اسی دیجیسٹیو سسٹم میں نیکس پوائنٹ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گیٹ کرتے ہیں فوڈ کو بائی ایبزاربنگ فرام دیئر باڈی وال اب یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے سٹوڈنٹس کہ ایک تو ان کے اندر ماؤت ہے ماؤت کے بعد مسکولر فیرنگز ہے اس کے بعد آگے ان کی جو گٹ ہے اس میں بلائنڈ اینڈنگز ہیں جن کو ہم سیکم کہتے ہیں جہاں پر ڈیجیشن ہوتی ہے تو ایک تو ان کے پاس ڈیجیشن کے لیے یہ میتھڈ ہے خوراک حاصل کرنے کے لیے دوسرا سٹوڈنٹس ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کی جو باڈی وال ہوتی ہے وہ تھن ہوتی ہے اور چونکہ یہ پیرا سائٹس ہیں تو یہ اپنی باڈی کی وال کے ذریعے سے بھی خوراک کو جذب کرتے ہیں تو خوراک حاصل کرنے کے لیے ان کا ایک تو ماؤت ہے دوسرا یہ سکن کے ذریعے سے باڈی کی وال کے ذریعے سے بھی یہ خوراک جذب کرتے ہیں ابزارب کرتے ہیں تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ کچھ اینیمل ایسے ہیں سم گیٹ فوڈ بائی ابزاربنگ دا فوڈ فرام دیر باڈی وال یعنی کہ ان کی جو باڈی وال ہوتی ہے وہ خوراک کو جذب کرتی ہے اس کے بعد سٹوڈیٹس ہم دیکھتے ہیں ان کی باڈی وال کیسی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ان کی جو باڈی وال ہوتی ہے یہ اڈاپٹیڈ ہوتی ہے فار پیرا سائٹک وی آف لائف تو اٹمین ان کی جو ایپی ڈرمس ہے ان کی باڈی کی جو کورنگ ہے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے چینج کر چکی ہے چونکہ ان کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ پیرا سائٹ ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ کو ایسے چینج کر چکی ہے جیسے کہ پیرا سائٹک وال ہوتی ہے یا پیرا سائٹک ایپی ڈرمس ہوتی ہے تو اب اس باڈی وال جو کہ پیرا سائٹک ہوتی ہے اس کے کون کون سے کریکٹر ہونے چاہیے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے سب سے پہلے یہ جو ایپی ڈرمز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتی کیسے ہے وہ کہتا ہے کہ ایٹ کنزیسٹ آف آوٹر لیئر اور اس آوٹر لیئر کو ہم ٹیگومنٹ کہتے ہیں مینن اینیمل کی جو ایپی ڈرمز کی جو آوٹر لیئر ہے اسی کو ہم کیا کہہ رہے ہیں ٹیگومنٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹیگومنٹ ہے اس میں مزید کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں ایک اور چیز کو جسے ہم سنسیشیم کہتے ہیں امپورٹنٹ بات ہے کہ باڈی کی کورنگ اپی ڈرمس ہے اچھا وہ جو اپی ڈرمس ہے اس کی جو آوٹر لیئر ہے اسے ہم انٹیگومنٹ کہہ رہے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ جو انٹیگومنٹ ہے وہ کیسی ہوتی ہے وہ کہتا ہے سنسیشیم لائک ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سنسیشیم کیا ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ جب بہت سارے سیلز ٹوٹلی طور پر ایک دوسرے کر فیوز ہو کر ایک لیئر بنائیں مینی سیلز فیوز ویڈ ایچ ایڈر انہیں میکہ سپیسیفک لیئر تو اس لیئر کو جس میں بہت سارے سیلز فیوز ہو کر ایک کورنگ بناتے ہیں اسے ہم سنسیشیم کہتے ہیں تو اسی لئے اس نے کہا ہے کہ سب سے پہلے اپی ڈرمس کی جو آوٹر لیئر ہے اسے ہم ٹیگومنٹ کہتے ہیں اور یہ جو ٹیگومنٹ ہے یہ ایک اور لیئر بناتی ہے جیسے ہم کیا کہتے ہیں سنسیشیم اب وہ کہتا ہے کہ یہ سنسیشیم کیسی ہوتی ہے تو سنسیشیم کے بارے میں بتا رہا ہے کہ سنسیشیم is a layer of fused cell مطلب بہت سارے سیلز ایک دوسرے کے ساتھ فیوز ہو کر ایک لیئر بناتے ہیں that fused layer is known as synسیشیم اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں what is glycocalyx تو یہاں پر میں بتاتا چلوں جس طرح سے ہماری فنگرز کے اوپر پرنٹس ہوتے ہیں تو ان کی جو بارڈی کی جو سکن ہے جو epidermis ہے اس کے اوپر بھی ہمارے فنگر کی طرح سے ان کے اوپر پرنٹس ہوتے ہیں تو یہ ایکچوال میں ان کی بارڈی کے اوپر جو فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے یہ دو چیزوں سے مل کر بنی ہوتی ہے ایک پروٹین سے دوسرا کاربوائیڈیٹ سے کاربوائیڈیٹ ہمیں پتا یہ شگر ہی ہوتے ہیں تو یہ جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں ان کی سکن کے اوپر جس کو ہم گلائیکو کائلکس کہہ رہے ہیں جو پروٹین اور کاربوائیڈیٹ سے بنے ہوتے ہیں ان کے بہت سارے فنگشن ہوتے ہیں یہ میسیج کو بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں یہ فوڈ کو بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں یہ گیسز کو بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اور یہی گلائیکو کائلکس ان اینیمل کو اگر یہ کسی ہوسٹ کی بارڈی میں ہیں تو ہوسٹ کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے یا اس کے جو انزائم ہوتے ہیں ان سے بھی اس کو بچاتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں یہی باتیں ہیں وہ کہتا ہے کہ جو آوٹر زون ہے انٹیگو منٹ کا کنزسٹ آف لیئر آف پروٹین اینڈ شوگر اور اسے ہم کیا کہتے ہیں گلائیکو کالکس کہتے ہیں یعنی کہ انٹیگو منٹ کی کورنگ ڈیٹ ایس میڈ اپ آف پروٹین اینڈ شوگر وہ ٹوٹلی طور پر جس طرح فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اسی طرح اس کی ایک سپیسیفک شیپ ہوتی ہے اور اسے ہم کیا کہتے ہیں گلائیکو کالکس کہتے ہیں اب ہم دیکھنے لگے ہیں کہ اسی گلائیکو کالکس کے فنکشن کیا ہیں تو میں لیڈی بتا چکا ہوں کہ جو اس کے جو فنکشن ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ کہتا ہے کہ انوالو ہے ٹرانسپورٹ میں کون کون سے چیزوں کی ٹرانسپورٹ کرواتی ہے نمبر ون یہ نیوٹرینٹس کی ٹرانسپورٹ کرواتی ہے اس کے بعد یہ ویسٹ مٹیریل کی بھی ٹرانسپورٹ کرواتی ہے اس کے بعد یہ گیسز کو باڈی وال کے ذریعے سے بھی گیسز کا ایکسچینج بھی کرواتی ہے یعنی کہ باڈی وال سے گیسز کا ایکسچینج بھی کرواتی ہے اور آخری اس کا جو فنکشن ہے وہ آل لیڈی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں وہ یہ پروٹیکٹ کرتی ہے ان کو یعنی ٹریمارٹورز کو ہوسٹ کے انزائم سے تاکہ ہوسٹ کے انزائم اس کی بارڈی کو دیجسٹ نہ کر سکیں تو اس لیے اس نے کہا ہے کہ پروٹیکشن دیتی ہے تاکہ ہوسٹ کے انزائم اس کی بارڈی